ہم پوائنٹرز ڈسکس کر رہے ہیں پوائنٹر میں ہم نے کوئی بھی اگر پوائنٹر کو ڈیکلیئر کرنا ہو تو سب سے پہلے ڈیٹا ٹائپ لکھیں گے اور اس کے بعد یہ سٹار اپریٹر اور اس کے بعد کوئی بھی ایڈنٹیفائر پی ایکس وائی زی جو بھی آپ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں تو یہ ڈیٹا ٹائپ کا مطلب ہے کہ جس ویریبل کا آپ نے اس میں اڈریس ہولڈ کرنا ہے سٹور کرنا ہے یہ اسی ٹائپ کا ہونا چاہیے فر اڈزم المsex اگر آپ اس میں جو فلوٹ ایک جو ع SSR ہے یہ فلوٹ ٹائپ کا ہے اور اس عợi کا ڈریس آپ ایک پوائنٹر میں سٹور کرنا چاہے ہیں تو جو پوائنٹر کی ٹائپ ہوگی وہ بھی فلوٹ ہوگی اگر آپ کے پاس انتیجر کا وریبل ہے اور اس کا اڈریس آپ نے سٹور کرنا ہے پوائنٹر میں تو پوائنٹر کی ٹائپ بھی انتیجر ہوگی تو اس طرح آپ پوائنٹرز کو یوز کر سکتے ہیں تو پوائنٹر ہوتے ہیں کسی بھی ویریبل کا ایڈریس کھول کرنے کے لیے اگر ہم ایرے کا نیم جو ہے آسائن کر دیتے ہیں تو ایٹ ویل آسائن ایرے فرام دی بگننگ آف دی ایلیمنٹس تو اب پیز ایکل ٹو ایکس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو فرسٹ ایلیمنٹ ہے وہ آسائن ہو جائے گا پی کو یا فرسٹ جو ایڈریس ہے وہ اس کو آسائن ہوگا اسی طرح پیز ایکل ٹو ایمپرسنٹ سائن یا ایڈریس آپریٹر ایکس زیرو کا مطلب ہے کہ ہم کوئی ایلیمنٹ سپیسیفائی کر سکتے ہیں لائک ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں ٹو تو اب اس پوائنٹر کو جو ایڈریس آسائن ہوگا وہ تھرڈ ایلیمنٹ آف دا ایرے ہوگا کیونکہ اس میں جو انڈیکس ہوتا ہے وہ زیرو سے فور تک ہوگا تو لیٹس سے کہ یہ جو ہے ٹو ہنڈرڈ ہے اس کو آسائن ہوگا تو جب ہم اس کو نیکسٹ اس کو ہم موف کرنا چاہ رہے ہیں فرم ون بلاک رو ایڈر کے اس ایلیمنٹ سے نیکسٹ ایلیمنٹ میں تو ایڈریس کو بھی ہم آئیٹریٹ کر سکتے ہیں جو پی ہے اس میں ایکچلی ایڈریس ہے جس کی ویلیو ٹو ہنڈرڈ ہے اور ہمیں پتا ہے کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے فلوٹ ٹائپ کا ہے تو یہ میموری میں فور بائٹس لے گا تو جو نیکسٹ ایلیمنٹ ہوگا وہ ایڈ ڈیسٹینس آف فور بائٹ ہوگا تو ہم اس میں فور پلس کریں گے اگر ہمارے پاس ٹو ہنڈرڈ ہے تو اس کو ہم جو ہے پلس فور کریں گے تو ایڈریس جو اب ہو جائے گا پی میں وہ ٹو زیرو فور ہوگا اسی طرح اگر ہم اس کو ٹو ایلیمنٹ آئیٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس سے نیکسٹ ایلیمنٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں تو ٹو ہنڈرڈ ٹو جتنے ایلیمنٹ آپ فردر مووو کرنا چاہ رہے ہیں ٹو انٹو ٹو سائز آف تا ٹو 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 ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹو ٹو چیز ٹو ٪ ٹو ٹو نیکسٹ ہے پوائنٹر وریابل ڈیکلریشن ڈینیشلائیزیشن پوائنٹر وریابل یہ جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا سیم کونسپٹ ہے کہ کونٹ ایک وریابل ہے اور اس میں جو سٹور ڈیٹا ہے ویلیو ہے وہ سیون تو جو کونٹ ہے وہ direct ریفرنس کر رہا ہے سیون کو اور اسی ٹائپ کا ایک پوائنٹر ہے کونٹ پوائنٹر وہ انڈیریکٹلی ریفرنس کر رہا ہے سیون کو کیونکہ کونٹر پوائنٹر کے پاس کونٹ کا اڈررس ہے اور اس اڈررس پہ سیون ویلیو سٹورڈ ہے تو جو پوائنٹر ہے یہ انڈیریکٹ ریفرنسن کرتے ہیں اور جو ویری ایبل ہیں they put direct reference پوائنٹر دیکلریشن کے لیے ہم سٹار جو ہے یہ آپریٹر یوز کرتے ہیں سٹار کا مطلب ہے ویری ایبل جو ہے وہ ایک پوائنٹر ٹائپ کا ہے انٹ سٹار می پوائنٹر تو اس کا مطلب ہے یہ جو پوائنٹر یہ پوائنٹر ٹو دہ انٹیجر ہے ڈیکلیر پوائنٹر تو انٹیجر پوائنٹر آف ٹائپ انٹیجر سٹار تو اگر ہم نے ملٹیپل پوائنٹر دیکلیر کرنے ہیں then we need to add ملٹیپل سٹار like انٹ پوائنٹر می پوائنٹر ون انٹ سٹار می پوائنٹر ٹو تو اب یہ دو سٹار ہے it means یہ دو پوائنٹر ہیں انٹیجر ٹائپ تو پوائنٹر کو کسی بھی ڈیٹا ٹائپ میں like سٹرنگ ہے چار ہے لانگ ہے ڈبل ہے فلوٹ یا انٹیجر کسی ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ ان کو ڈیکلیر کیا جا سکتا ہے پوائنٹر کو جو انیشلائز کیا جاتا ہے وہ زیرو یا نل ویلیو سے یا پھر کوئی سپیسفک ایڈریس اس سے اس کو انیشلائز کیا جاتا ہے پوائنٹر آپریٹرز میں جو ایڈریس آپریٹر ہے یہ یوز ہوتا ہے یہ ریٹرن کرتا ہے میمری ایڈریس آف ایڈس آپرینٹ like اگر آپ کے پاس y ایک ویریبل ہے اس کی ویلیو فائیو ہے تو آپ نے ایک پوائنٹر ڈیکلیر کیا انٹیجر ٹائپ کا وائی پوائنٹر اب یہ جب ہم اس کو یوز کریں گے تو ہمیں اس کے ساتھ سٹار لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو یوز کریں گے y پی ٹی آر is equal to ایم پرسینٹ سائن یا ایڈریس آپریٹر وائی تو اب اس میں وائی پوائنٹر میں وائی کا ایڈریس سٹور ہوگا وائی پوائنٹر پوائنٹس ٹو وائی 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 ڈیریکٹ ریفرینسنگ کرے گا وائی کو تو جو سٹار آپریٹر ہے اس کو انڈاریکشن یا ڈی ریفرینسنگ آپریٹر کہتے ہیں returns synonyms of object its pointer operant points to like if we have star y pointer it will return y because y pointer points to y تو y pointer کو آپ جہاں پہ use کریں گے تو y پہ value ہوگی اس کو return کرے گا تو اس میں جو ڈی ریفرینس pointer ہے اس کی جو value ہوگی like star y pointer is equal to 9 to to y to assign to y to star جو ampers ہیں وہ inverse ہیں ایک دوسری کا star and ampers are inverse of feature than ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ان انٹیجر اور ایک پوائنٹر to the انٹیجر star a pointer یہ ڈیکلیر کیے a کو ویلیو ہم نے اسائن کر دی 7 کی تو a pointer is equal to ampersand a اس کا مطلب ہے a pointer کو address of a assigned ہو گیا ہے اب a pointer میں a کا address ہے a pointer جو ہے indirectly reference کر رہا ہے a کو اس کی ویلیو پرنٹ کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس میں کیا کونٹینٹ ہے see out the address of a is ampersand a یہاں پہ جو print ہوگا وہ address ہوگا so the address of a 001 to fed4 جو بھی memory location کا address ہوگا یہ print ہو جائے گا پھر اس کے بعد اگر ہم نے value print کرنی ہے the value of a pointer is a pointer میں کیا ہوگا address again یہ وہی value print ہوگی جو ampersand a میں تھی ampersand a میں کیا ہے address operator a میں کیا ہے address of a اور جو pointer ہے pointer to the integer a یہ بھی reference کر رہا ہے address of a کو تو دونوں کو اگر آپ print کریں گے address operator a کو print کریں یا a ptr کو print کریں دونوں صورتوں میں جو address print ہوگا وہ same ہی ہوگا next statement ہے the value of a is تو اب یہاں پہ نہ تو address operator use ہو رہا ہے نہ یہ pointer type ہے تو اس statement کو جب آپ print کریں گے تو value of a is 7 یہ print ہوگا the value of a star pointer is اگر آپ اس کے ساتھ star لگاتے ہیں تو جو value a variable کی ہوگی وہ print ہوگی اگر اس کو star کے علاوہ آپ say out کرتے ہیں تو اس کی جو value ہے وہ address ہوگی شوئنگ کہ star and address operator are inverse of each other تو اس میں ہم ampersand اور star pointer کو print کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ampersand a pointer کو print کریں گے تو جب اس کے ساتھ ampersand لگ جائے گا تو اس میں again address آئے گا address of a pointer اور اسی طرح اگر ہم star ampersand a pointer کرتے ہیں تو اس میں پھر again address ہی آئے گا اسی پروگرام کو اگر آپ دیف میں ٹائپ کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ وہی values ہیں اس کو اگر ہم execute کریں یہ compile ہو جائے گا اس کو پھر execute کریں تو اس میں جو output ہمیں expected وہی آئی سب سے پہلے جو the address of a is تو یہاں پہ ہم address operator a کو print کر رہے ہیں تو اس میں جو value آئے گی وہ memory location ہے پھر اسی طرح value of a pointer without star تو یہ بھی ایک address آئے گا پھر اگر آپ just a کو print کرتے ہیں تو 7 value آئے گی اگر a pointer کو بھی star print کرتے ہیں تو یہ 7 کو indirect reference کرتا ہے تو 7 value اس میں print ہوگی star اور address operator یہ ایک دوسرے کے reverse ہیں like اگر آپ star a pointer کے ساتھ ampersand لگائیں گے تو یہ value of 7 print نہیں کرے گا بلکہ اس کا address print کرے گا اسی طرح ampersand a pointer کے ساتھ اگر آپ star لگائیں گے تو پھر یہ دوبارہ جو ہے اس کی جو address ہوگا وہ print کرے گا next ہے calling function by reference کسی بھی function کو argument pass کرنے کے تین طریقے ہو سکتے ہیں number is number one is pass by value number two pass by reference اور number three pass by reference with pointer arguments تو اس میں جو return ہے it can return one value from function تو اگر ہم argument pass کرنا چاہیں function کو using reference arguments تو اس کے لیے ہمیں جو arguments کی original values کو modify کرنا ہوگا اور اس میں ہم ایک سے زیادہ values کو return کرا سکتے ہیں pass by reference with pointer arguments تو یہ simulate کرتا ہے جیسے pass by reference ہم کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں pointer اور in direction operator use ہوتے ہیں pass by reference with program pointer کرنے کے لیے we pass address of argument using address operator اور جو اس میں arrays ہیں وہ address operator کے ساتھ pass نہیں ہوتے کیونکہ ان کا array name وہ already pointer ہوتے ہیں تو اس میں جو star operator ہے اس کو ایسے alias یا nickname کسی variable کے طور پر ہم use کر سکتے ہیں ایک example دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ main سے program سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں ہم نے variable ہے number اور اس کو 5 assign کیا ہے تو اگر ہم نے اس کی original value print کرنی ہے تو just we type see out the original value of number is number name of the variable type تو اس کی جو output آئے گی وہ the original value of number is 5 یہ اس کی output آئے گی اور اگر ہم اس کی new value print کرنا چاہیں تو اس سے پہلے ہم اس کو cube value جو ایک function ہے اس میں pass کریں گے number کو pass by value تو اس کی function one cube by value اس میں جو function definition ہوگی وہ اس number argument پہ apply ہوگی اور اور وہ جو value یہ function return کرے گا اور وہ return value number کو assign ہو جائے گی تو 5 میں کیا ہے number میں 5 stored ہے cube by value میں یہ ایک function ہے int type اور اس میں int type argument pass ہوتا ہے اس کی function definition میں کیا ہے it will return n star n star n جو بھی number آئے گا اس کا cube لے گا اور اس کو return کر دے گا تو یہ number جب اس کو pass ہوا جب ہم نے اس کو call کیا تو یہ number اس function کو pass ہو گیا اور اس نے اس کا cube کیا اور دوبارہ یہ value یہاں پہ print کر دی تو اب cube by value کی جگہ پہ اس کی جو processed جو ڈیٹا ہے جو جس میں ہم نے cube لے لیا ہے وہ یہاں پہ number کو assign ہو جائے گا تو اب اگر ہم number کی value print کریں گے تو یہ 5 کا cube ہوگا جو کہ 125 ہے تو اس طرح ہم کسی بھی function کو pass by value argument کر سکتے ہیں اسی کو کہتے ہیں pass by value کہ ہم نے جو integer ہے اس کو ہم نے as a argument کسی function کو pass کر دیا اور اس function کا یہ prototype ہے جو بتاتا ہے signature ہے کہ اس کا نام function کا cube by value ہے اور اس کی type integer ہے اور اس میں جو argument ہوگا وہ integer type کا ہے اور اس کو further ہم line 26 define کر رہے ہیں اور اس کو call کر رہے ہیں line 17 کے اوپر تو اس طرح ہم کسی function میں argument pass کر سکتے ہیں by value ہو اب next example میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ایک variable ہے اس کو by reference کیسے کسی function پاس کر سکتے ہیں تو اس کے لیے header files وہیں ہیں اور یہ prototype ہے white cube by reference اور اس میں جو pointer type کا argument آئے گا تو ہم نے یہاں پہ mention کر دیا کہ اس کی integer ہے وہ pointer type کا ہوگا تو یہاں پہ یہ وہی number ہے جس کی value 5 ہے جس کا previous example میں تھا ہم اس کی original value وہ print کریں گے the original value of number is تو number کی جو بھی value ہوگی وہ print ہو جائے گی next ہے pass address of number to cube by reference تو cube by reference جو function ہے جس کا prototype یہاں پہ ہم نے لکھا ہو ہے اور اسی میں ہم end number پاس کرتے ہیں تو end number جو represent number ہے what is that actually address of the number number تو اس address پہ جو بھی value ہوگی وہ اس کو pass ہوگی ہے the new value value of number is تو یہ number جو اس کی processing ہوگی اس کے بعد number کی value print ہوگی تو اس function کی definition میں ہم دیکھتے ہیں ہے کہ int star nptr تو star nptr میں ہمارے پاس کیا ہے actually star nptr میں value ہے ہم نے last example میں دیکھا اگر ہم اس کو nptr کو without star print کرتے ہیں ہے تو like اگر ہم star کے ساتھ اس کو print کرتے ہیں تو اس میں جو value ہے 5 value 3 times multiply اور star nptr کو assign ہوگی اب اس کی value 125 ہے اب value update ہوگی وہ actually number کی value ہے تو اس address کے اوپر 5 کی 125 ہوگی اور جب آپ اس کو print کریں تو value 125 ہوگی next ہے constant qualifier constant qualifier کیا ہے constant qualifier کو اگر ہم pointers کے ساتھ use کریں تو اس میں کیا ہوگا constant qualifier تب use ہوتا ہے جب ہم کسی variable کو constant رکھنا چاہے اور change نہ کرنا چاہے ہے تو اس میں چار طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم pointer کو function کو پاس کر سکتے ہیں number one non-constant pointer to non-constant data this will provide highest amount of access number two non-constant pointer to constant data number three constant pointer to non-constant data اور پھر least amount of access جو constant pointer to non-constant data highest amount of access تو ایک example دیکھتے ہیں یہ ایک example میں ہم lowercase letters کو upper case letter میں convert کر رہے ہیں using a non-constant pointer to non-constant data so ہمارے پاس iot stream header file ہم نے اس میں include کی اور اس کے بعد cc type جو prototype ہے for ice lore اور proper اس کے لئے ہم نے اس کو prototype رکھا white convert to upper case تو یہ prototype ہے اور اس میں جو argument وہ چار type ہمارے پاس array ہے چار phrase characters and 32.98 ڈالرز تو اس میں جو phrase before conversion جو بھی value ہے یہ print ہوگی پھر اس کے بعد convert to upper case اور اس کو value pass کی گئی ہے اس کو print کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کی جو function definition تو function definition میں ہمارے پاس وائل loop لگا ہے جب تک وہ end of line مارکر پہ نہیں آجاتا if is lower star pointer star pointer is equal to upper star pointer تو یہ ایک built-in function جو کسی بھی string کو اور اس پہ ہم لگا دیتے ہیں pre-increment جو کیا کرے گا next character کو move کرتا رہے گا string میں اور وہ uppercase میں convert ہوتا رہے گا اس طرح ہم جو کریکٹر ہے اس کو change کر سکتے ہیں اور اس میں uppercase value لاسکتے ہیں اس میں ہمارے پاس پرنٹنگ ہمارے پاس پرنٹنگ ہمارے پاس ہمارے پاس پرنٹنگ کریکٹر ہے پھریز اس میں ہم کر رہے ہیں print characters of string the string is اور یہاں پہ print characters کا فنکشن call ہو رہا ہے اور اس میں ہم نے یہ argument پاس کیا phrase تو اب print characters میں کیا ہے first یہ initialization section جو ہے وہ blank ہے star pointer is not equal to slash zero یا end of line اور اس کے بعد ہے s ptr plus plus تو اس میں ہم initialization نہیں کرتے اور اس کے بعد سی آوٹ کرتے ہیں star s ptr next ہے attempting to modify data through a non constant pointer to constant data موسیقی موسیقی موسیقی